اپنے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو کیا مطلب میرا کام ختم ہے کیا آفاغ مان جائے گی کیا اس کی پرواہ مت کرو کہ وہ اجازت دیں گے کہ نہیں بلکہ اس کی فکر کرو کہ تمہارے جانے کا وقت آ جائے اور تم اپنے شاکیوں کو راضی نہ کر پاؤ ارے تم مجھے کیا کرنا چاہیے یا تم اسے جھگڑا کرتے ہو یا مجھے نا امید کرتے ہو میں بھی تو ایک مردے کی طرح پڑھا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تمہاری پوری زندگی میں میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر بار اس بار کی طرح کے نہیں چاہا کوئی بہانہ تراش لیا اور اپنا ہی کام کیا تو پلیس مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ تو گدرست تھا کہ میں نے اس کی اتنی مدد کی لیکن اس نے مجھے اتنا سنایا اور ادھر تم ہو جو ہر لمحے میرے لئے شاکی تلاش کیے جا رہے ہو ارے جلدی میرا فیصلہ کرو تم فرشتے ہو میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو پھر کیوں کب تک ایک ہی غلطی دو رہ جاؤ گیا جی لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا یاد نہیں ہے یا کہنے سے ڈر لگ رہا ہے مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے میری آنکھوں میں دیکھو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کہ وہ تم سے مو بھیر رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا نہیں تو پھر وہ کیا ہے تمہارے پیچھے کہا چلے گئے یہ وہ آہو نالہ ہے جو تمہارے ساتھ ہیں میں تم سے راضی نہیں ہوں گا کہا ہو کہا ہو کہا ہو میری مدد کرو خدا کے واسے میری مدد کرو مجھے اتنا عذاب مت جھیلنے دو فتح یہ عذاب تمہارے دل میں ہے اس قلب میں جو ابھی زندہ ہے اور دھڑک رہا ہے میں نے کہا تھا اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے میں مانتا ہوں میں نے برا کیا میں نے اپنے والد کے ساتھ ظلم کیا میں نے ان کی وسیعت پر عمل نہیں کیا اس کا ازالہ کروں گا جو کہو کہ کروں گا خدا کے لئے میری مدد کرو مجھے اتنا عذاب نہ دو مجھے اتنا عذاب نہ دو تم نے اپنے ماباپ کے ساتھ گا کیا کہ وہ تم سے موہ پھیر رہے ہیں تم نے خود اپنی والدین کی وسیعت پر عمل کیا ہاجی تم خود اپنے والدین کے ساتھ وہی عمل نہیں کیا جو تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کر رہا ہے دشوار تھا ہاجی شیطان کا سیاہ دل پر لانت اب یہ کیا تھا تمہارے ماباپ کیا ہو نالے اور جن پر تم نے ظلم کیا اور ان کے حقوق کو ٹھکرایا کہ پتوائیں اور یاد رکھو کہ اگر ان کی رضایت حاصل نہ کر پائے تو جو بعد میں تمہارے ساتھ ہوگا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا خود تمہارے عمال کا نتیجہ ہے انشاءاللہ انکار تو نہیں کرنا چاہتے آرے میں نے کسی وقت ایک غلطی کی تھی اب تو دیکھ رہے ہو گدے کی طرح کیچڑ میں فس گیا ہوں تم کیوں آگ بھڑکا رہے ہو ابھی دیکھ تمہارا کام سمجھ میں نہیں آیا تم رحمت کے فرشتے ہو آزاب کی ہو تم ہو کون میں یہاں تمہاری مدد کیلئے آیا ہوں ہاں تم بس یہی کہتے رہو کب سے دیکھ رہا ہوں معلوم ہے کہ میں نے یہ ہاتھ کتنی بار تمہاری طرف پھیلائے اور تم نے اسے واپس کر دیا اب لڑائی جھگڑے اور اکڑنے کا وقت نہیں ہے مجھے اپنی مدد کرنے دو اگر آپ مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے دیکھنے کیسے پریشان ہو گیا تھا میں تمہارے پاس ہی تھا لیکن تم مجھے نہیں دیکھ پڑے چونکہ وہاں کچھ اور دیکھنا چاہیے تھا تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر انکار کیا اور بھاگ لیے اور دیئے ہوئے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ موقع کسی کو نہیں ملتا ہے فتح صاحب ارے میں تو بعد میں پشمان ہو گیا تھا میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا اتنی دعا اور عبادت اتنی خیرات ورات اس غلطی کا ازالہ نہیں ہے کیا نہیں ہاں جی تمہاری غلطی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی نالازگی کو ہلکہ لیا ہے ان کی بددعائیں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں اس وقت کسی بھی صورت ان کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت میں کری کیا سکتا ہوں وہ تو چالیس سال پہلے مر چکے آپ نے فرمایا تھے جب تک زندہ ہوں ان سے نہیں مل سکتا یہ بتاؤ تم مجھے کہیں برزخ میں واپس تو نہیں بھیجنا چاہتے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے وہ ایک بار جانا ہی میری ساتھ پشتوں کے لیے کافی تھا میری خاطر اگر میری مدد ہی کرنا چاہتے ہو میری طرف سے واسطہ بن کر جاؤ ان کی رضایت لے لو نہیں ہو سکتا ہاں جی میں کئی بار کہہ چکا ہوں اپنے اختیارات کے دائرے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں بس بہت شکریہ مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو وساطت بھی نہیں کرنا چاہتے اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ابھی تو میں گودرز کی رضایت بھی نہیں لے پایا ہوں اگر انہوں نے رضایت نہیں دی تو اب تک تو کوئی میری مدد نہیں کی اوپر سے کہتے ہو کہ مدد کرنے آیا ہوں تمہارے ماں باگ کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ گرہ تم نے اپنی زندگی میں لگائی ہے اور تم ہی اسے حل کرو لیکن گودرز کے سلسلے میں چونکہ تم زیادہ اس میں خسروار نہیں ہو شاید تمہاری مدد کر سکا واقعی تم اس کی رضایت لے سکتے ہو تم اگر گودرز کی رضایت لے سکتے تھے تو مجھے کیوں برزخ تک لے گئے میں نے کب کہا کہ میں جا کر اس کی رضایت لے لوں گا تو پھر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو میں کوشش کروں گا کہ ایسا راستہ کھولوں کہ گودرز کی بیوی اپنے حق تک پہنچ سکے اس طرح شاید اس کی رضایت بھی مل جائے لیکن میں پہلے ہی بتا دوں آجی صرف ایک حصہ میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے عزیزوں کے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو چلو ساتھ میں گودرز کیا چلتے ہیں کوئی چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھو تو بہتر ہے نرگس یہاں کام کرتی ہیں ہاں اور بھی بہت سے گھروں میں گودرز نے تو تم سے کھائی تھا اور وہ تو پری ہے مہتاج کی ممانی دنیا چھوٹی ہے آجی مہتاج سے تمہارے بارے میں میرے بارے میں بات کر رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کب تک ایسا چلتا رہے گا پتہ نہیں پری چونکہ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے لیکن امی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ مشین ہٹائیں وہ ہٹوانے دیتی بچارے بڑھے کو بھی سکن مل جاتا ہے میں کیا بتاؤں چونکہ ایک امی ہے اور حاجی کی جان ان کی امید ہے کہ شہر وہ ٹھیک ہو جائے اور موجز کے انتظار میں ہے اچھا ویسے بھی اگر اس وقت نہ مرتے تو وقت تو آ ہی چکا تھا اور خسرو کیا کہتے ہیں خسرو تو ان سے بھی بتر ہے تم سمجھتی ہو ان کی حالت ٹھیک ہے جب سے یہ دل ڈونیٹ کرنے کی بات آئی ہے تو اور بھی پریشان رہنے لگے ہیں ویسے اچھا موقع ہے ان کو منانے ہی کوشش کرو لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں کہوں کہ اپنی امی کو تیار کرو کہ اپنے باپ کی موت کو خبول کرنے کہوں کہ راضی ہو جاؤ کہ تمہارے باپ کے دل کو ڈونیٹ کر دیا جائے ایک منٹ ہولڈ کرنا تو مہتاب کہاں تم تو کہہ رہی تھی کہ آج کلاس نہیں ہے ہاؤسپیٹل جا رہی ہوں اس کے بعد دادی جان کو بھی ایک چکر لگاؤں گی ہاؤسپیٹل کس لیے تمہیں دادا کچھ سن تو نہیں پائیں گے جو بھی ہو دادی جان کو بھی آپ کا سلام پہنچا دیں ٹھیک ہے لیکن اگر امی جان کے گھر گئی اور وہ رڑکا وہاں ہوا تو کیا کرو گی پلیز امی ابھی ان سب باتوں کا وقت ہے کیا جلدی واپس آنا ہاں تو اس کا نتیجہ آج مہتاب کو نرگس سے ملنا بہت ضروری ہے مہتاب کو لیکن مہتاب تو نرگس کو نہیں جانتی اسے اس بارے میں کیا پتا ہوگا اسی لئے تو اور ملنا چاہیے اسے جاننا چاہیے شاید تمہاری یہ پوتی تمہاری لئے کچھ کر سکے آج ہی کچھ منٹ بعد نرگس پری کے گھر سے نکلنے والی ہے کیا کہہ رہی تھی میں کیا بتاؤں میں تو کہتی ہوں غسروں کو راضی کر لو ایسے وہ بڑا بھی سکن پا جائے گا اور تمہاری امی جان کو بھی ثواب ملے گا وہ تو ان چیزوں پر اعتقاد رکھتی ہیں نہیں ہو سکتا پری کہنے اتنا آسان بھی نہیں ہے کل بابا کے یہاں جب یہ بات چھیری تو امی جان بے ہوش ہو گئی تھی اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے اور ہاں اگر خودانا خاصتا امی جان کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اب میں کیا کہہ سکتی ہوں افشین اگلے میں نے واپس لوٹ رہا ہے فون کیا تھا اپنا فیصلہ کروانے کے لئے اب کیا کرنا چاہیے آئے یا نہ آئے اب تو ان دونوں کے باہر میں کچھ سوچنا چاہیے اسی امید پر رہنا مگر یہ کہ خودانا خاصتا اگر میں مر گیا مطلب یہ کہ مشینیں نکال دی جائیں لیکن ابھی تو میں پھر کس بارے میں خصوص بات نہیں کر سکتی کچھ دن گزر جانے دو تھوڑا بہت خصوص سمپل جائے تمہیں یہ بات کہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک تو پھر بتانا لیکن یاد رہے کہ افشین کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا ٹھیک ہے تمہیں اطلاع دوں گی چلو رکھتی ہوں خدا فیصل نکال دو بڑا ختم تو ہو جائے میڈم میرے کام پورا ہو گیا اگر کوئی کام نہ ہو تو میں چلوں نہیں جا سکتی ہو اگلے جمرات یاد ہے نا تم کو مہمانہ آنے والے ہیں یہ بھی لیتی جانا اپنے بچوں کو کھلا دینا بہت بہت شکریہ میرے بچے ایسی چیزیں نہیں کھاتے ہیں شکریہ میڈم خدا حافظ آج کے نوکر بھی کے ڈراما کرتے ہیں یہ بتاؤ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں آجی یہ تمہاری جلدبازیوں کے عادت کو ختم ہوگی پہلے جب آپ کو دیکھا تھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کیا آپ میں آپ کہاں اور یہاں اصل میں کام کے لیے آئی تھی پاپس جا رہی تھی کہ بس اتنے میں خراب ہو گئی اور پھر کسی صورت سٹارٹ ہی نہیں ہوئی کیا آپ ادھر ہی کام کرتی ہیں کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے اس مرہوم کے بعد یہ زندگیوں کسی صورت چلانا ہی ہے بیچارے گزرز مرہوم بہت اچھا دوست تھا اتنی جلدی اسے نہیں مرنا چاہیتا خدا آپ کے مرہومی کی بھی مغفرت کرے خدا سب کی مغفرت کرے اچھا وہ مشکل آپ کی حل ہوئی نہیں بھائی اگر حل ہو گئی ہوتی تو اس کھڑارہ کے ساتھ تھوڑی کام کرتا خدا نہ کرے کوئی انسان کسی ایسے آدمی کی چھکر میں پھسے وہ اب مرہوم سرمس نے مجھے تماشا مار کر نکال دیا میری روزی روٹی بھی چھنگی تو کیوں نہیں حاجی سلطانی کے پاس گئے سننا ہے اچھے آدمی ہیں ان کے پاس بھی گیا تھا مجھے سرمس ہی کے پاس بھیج دیا اور ایک وعدہ بھی کیا تھا لیکن میری بدقسمتی سے وہ خود ہی موت کے شکار ہو گئے ہیں مر گئے حاجی سلطانی مر گئے آپ کو نہیں معلوم کیا نہیں میں تو ابھی ایک آتھ دن پہلے ان سے ملنے گئی تھی لیکن وہ کہیں نکلے ہوئے تھے غالبان پر سنجی ایکسیلنٹ ہوا ہے میں نے بھی کل سنا ہے سنا ہے کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے اب وہ زندہ نہیں بچ سکتے لیکن کیسے ممکن ہے انسان ایسے ہی ہے ابھی ہے لیکن پہچ مٹ بعد تمہارے لئے فاجہ پڑا جا رہا ہے آپ ان کے پاس کس لے گئی تھی میں فیکٹری گئی تھی کام کے لئے سرمس نے وعدہ کیا ہے کہ اس نئی شاپنگ سنٹر میں مجھے کام دیں گے آپ بھی نہ کتنی سیدھی ہیں سرمس اور کسی کی بھلائی وہ ہمارے لئے کبھی کچھ کرے گا حاجی پاس ہی جانا چاہیے تھا لیکن اس کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت تو حاجی بھی اس دنیا میں نہیں رہے کیسی مدد کیسا شاپنگ سنٹر موسیقی 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 میں اگر نہ رہوں تو آپ ان آنے کو ایک دوا بھی نہیں دے سکتے سو جائیے موسیقی موسیقی پھر اپنا موزہ پھار دیا موسیقی 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 کہاں چلی گئی سرماست کے پاس گئی ہے سرماست ارے اس بوڑی عورت کی تبھی ٹھیک نہیں ہے ہوسکٹر جا کے کیا کرے کی نہیں بھائی جیسی حالت بھائی امی جان کے اس میں اس طرح کے بات ہے ملکل ممکن ہے کوئی اچھا بات نہیں تو پھر تمہارا کیا کر رہی ہو آخر اگر ہوسکٹر میں کچھ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تم امی جان کو ہوسکٹر جانے سے دھوپوں میں خود ہی ایک چکر لگاؤں گو آجا کے ٹھیک ہے بھائی خودہ حافظ سلام علیکم تم یہاں کیا کر رہے ہو نالی جان سے ملنے آئے تھا کیا ہوا ہے پتہ نہیں شاید کوئی خوابات دیکھا ہے پیچھے پڑھیں کہ ہوسکٹر لے چلو مجھے بابا کے پاس آو بیٹا پتہ نہیں میں کیا کروں مجھے نہیں پتہ کیا کروں میں تو ان کے آگے کچھ بول نہیں سکتی ارے امی میری بیٹی سیما فون کرو ٹیکسی کو مجھے ہوسپتال جانا ہے دل نہیں مانتا میں ہوسپتال جا کے رہوں گی میری امی قربان جاؤں میں آپ اس طبیعت میں کہاں جانا چاہ رہی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں میں حاجی کو دیکھنا چاہ رہی ہوں میرے خیال میں کچھ ہوا ضرور ہے تم لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو پورا میں فون کر کے بتاتے بیٹا مجھے لانجی کو دیکھنا ہے ان کو خام میں دیکھا ہے مجھے پکار رہے تھے یقین کرو میری امی شام کو لے جائیں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھان بیٹا فون کرو ٹیکسی کو ٹیکسی آ جائے میں تم سے ہوتی جا کر رہی ہوں خیال خاص ہو وہاں جا کر کچھ ہو گیا تو قسم سے میری طبیعت ٹھیک ہے میں لانجی کو دیکھ کیوں اور بہتر ہو جاؤں گی تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نہیں امی ہم کیا چھپا رہے ہیں بھلا میں آپ کو خود لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے کل بھی یہی کہا تھا تم نے لیکن نہیں لے گئی انہیں کچھ ہوا ضرور ہے قسم سے ان کو کچھ نہیں ہوا ہے امی جان چھوٹ بول رہے ہو چھوٹ بول رہے ہو مجھ سے تم لوگ چھوٹ بول رہے ہو میں ابھی آسپیٹل جاتا ہوں اور سب سے پہلی خبر جو ہوگی ہے میں قسم صاحب کو آگے بتاؤں گا میں آ کر آپ کو لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے چھوٹ بول رہے ہو سب کھا رہا ہوں بھائی جو بیٹا جاؤ تک اتنا پریشان نہ ہوں جاؤ چلدی فون کر دینا ہمیں ٹھیک ہے آپ اور قربان کے کیوں اتنا پریشان ہوتی ہے آخر کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہی ہیں اگر اس سرمس نے اس بندہ خدا کو دیکھ کر کوئی جھوٹ وڈ بنایا اور واپس کر دیا تو کیا ہوگا اچھی ایس سبر دینے والے کیا بروقت چھینک تھی اچھا آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ چھینک سرمس کی ناک میں نہیں ڈال سکتے تھے آپ لیکن کیوں تاکہ دماغ بھٹک جائے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے البتہ مرنے نہ پائے وہ اس میں میرا ہی نقصان ہے چونکہ میری بیٹی اور بچے لاب آریس ہو جائیں گے میں چارہ تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آسپیٹل پہنچ جائے تاکہ اسے عبرت حاضل کرے اپنی صحت کی قدر کرے کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے خدا کیا کیسے نرگز صاحبہ کے چھینک آپ کے باقے تھے وہ بھی اللہ کی مرزیزت تھی خداوند عالم نے صرف اسی غریب بچوں کی کیفالت جو تم نے تین سال کی ہے اس کے سواب میں یوں مقرر کیا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مہتاب نرگز سے مل سکے اور سمجھ سکے کہ سرمس نے کتنی بڑی ٹوپیوں نے پہنائی ہے اور اس کے بعد ساری امیدیں تمہاری پوتی مہتاب سے ہے کہ نرگز کیلئے کچھ کرے اور اس کا حق سرمس سے لے کے دے شاید گدرز بھی تمہیں معاف کر دے اور تم کو سکون مل جائے اب آپ ان دونوں کو کیسے ملائیں گے مہتاب اور نرگز کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ابت سے کام دو تم تو جانتے ہو کہ جنل بازی کس کا کام ہے ہاں ہاں جانتا ہوں اسلام علیکم جواز صاحب یہ بتائیے واقعہ حاجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی بہن جی آج تو وہ دو تین دن سو ہسپیٹل میں ایڈ میٹ ہیں اب زندہ بچیں گے کہ نہیں وہ تو خدا ہی جانتا ہے اور سرمس صاحب کیا ان سے ایک منٹ مل سکتی ہوں سرمس صاحب وہ تو ابھی بھی تو نکلے ہیں گاڑی نہیں دیکھی کیا ان کی نہیں سمجھی نہیں کب لوٹیں گے ایک منٹ رکھے سیگری سے پوچھتا ہوں پہلا بازی نظار نہ کرنا پڑے آپ کو سلام علیکم آپ کو پتا ہے سرمس صاحب کب لوٹیں گے بہت بہت شکریہ کہہ رہے ہیں کہ ہسپیٹل گیا ہیں باپسی کبھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہیں تو ہسپیٹل کا ایڈریس دے دوں آپ مہنچ لے جائیے اس کمرے میں مجھے کتنا سکون ملتا ہے وہ خدا کے کلام کی وجہ سے جو تمہاری پوتی دلاوت کر رہی ہے و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا نحار معاشا و بنینا بوقکم سبا شدادا و جعلنا سراجا بحاجا و انزلنا من المعصرات ماعا سجاجا لنخرج به الحبا و نباتا و جنات اللہ الفافا اللہ یام اس کا پرس کن گرایا ہے جلدی مت کرو ڈاکٹر موسوی ایمرجنسی وارڈ ڈاکٹر موسوی ایمرجنسی وارڈ سلام علیکم والمسلہ کوئی خاص بات ہے کیا نہیں بس ذرا نانی جان سے ملنے گیا تھا ہاں تو ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا ہے یہاں کے کیا کریں گی اگر دادا جان کو اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا پتہ کوئی خواب دیکھا ہے پیچھے پڑھئے ہیں کہ نانی جان سمجھنا چاہ رہی ہیں اچھا ہاں جب تم یہاں پر ہوئی تم چلو ان سے بات کر لو تمہیں بات جلدی مان لیتی ہیں ڈاکٹر کریمی آپریشن تھیٹر ڈاکٹر کریمی آپریشن تھیٹر اتفاع سے مجھے بھی ان کے پاس جانا تھا ٹھیک ہے ارے یہ تو نرگیس ہے نا یہ تو چلے گئے ایک دوسرے کو پہچانا بھی نہیں جلدی کچھ کرو پھر وہی جلد بازی حاجی ایک منٹ رکھنا کیوں میرے خیال سے اپنا قرآن بھول گئی روک جاؤ ایک منٹ بس ہم صرف اور صرف خاص رشدداروں کو آئی سیو میں جانے دے سکتے ہیں میں اس کمرے میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں صرف ان کے کسی عرضی سے ایک منٹ ملنا چاہ رہی تھی میں نے کہا تو میڈم نہیں ہو سکتا ہم اس کے ذمہ دار ہیں جناب خدا کے واسطے میں بہت دور سے آئی ہوں بہت دور سے صرف کچھ منٹ صرف کچھ منٹ وہ دیکھیں وہ ان کی پوتی ہے میڈم اسلام علیکم میڈم جی کیا آپ حاجی زتانی کی پوتی ہیں ہاں جی فرمائیے معاف کیجئے گا شرمندہ ہوں مجھے معلوم ہے آپ کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن کچھ دیر آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں کوئی جانتی بھی نہیں آپ کیلئے کیا گھر سکتے ہوں جی جانتی ہوں میں بھی مسلمت صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی مجھ سے کخاتا یہاں آئے ہیں یہ تو بس خدا کی مرضی تھی جو آپ آگئیں اس لئے میں نے سوچا آپ حصے خواہش کروں شاید آپ بھی میری مدد کر سکیں آپ میں دادا کی فیکٹری میں کام کرتی ہیں میں نہیں میرے شوہر کام کیا کرتے تھے چھے مہینے پہلے انکہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گئے خدا کی مغفرت کرے لیکن میں کیا کر سکتی ہوں اگر کوئی دیر مجھے موقع دیں تو بتاتی ہوں بیکن مجھے خدا کیا واسطے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی میرے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدا کیا واسطے میرے بیٹی اس کی بات سنو مہتاب تم مجھے دیکھ سکتی ہو ٹھیک ہے چلیے باہر چلتے ہیں باہری بات کرتے ہیں چلیے جی فرمائیے سرمہ صاحب بول رہا ہے جی میں ہی بول رہا ہوں میں کامیاب بول رہا ہوں مجھے پہچانا آپ نے محاف کیجئے کامیاب صاحب میں پہچان نہیں پایا میں سلطانی صاحب کا وکیل ہوں آہاں جی ہاں کامیاب صاحب جی فرمائیے یہ خبر سن کر مجھے بہت افسوس ہو ہوا ایسے حالات پیش آنے کے بعد ان کے گھر والوں سے ملنا چاہ رہا تھا محاف کیجئے گا کس سلسل میں حاضر ہو کر بتاؤں گا میں نے ان کے بیٹے خسرو صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ میرے آفیس میں تشریف لائیں اور ساتھ ہی آپ سے بھی گزارش ہے کہ جلسے میں تشریف لائیے گا ضرور ضرور کمانا ہوگا مجھے محاف کیجئے گا اپنا ایڈریس لکھوا دیں گے آپ مجھے جی ہاں جی ہاں لکھئے اگر میں اکیلی ہوتی تو ہر مصیبہ برداشت کر لیتی لیکن تین چھوٹے بچوں کا پٹ کیسے بھر سکتی ہوں جا کر بھیک مانگوں اور ہر ایڈریس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں پردہ کی قسم اس وقت بھی دوسروں کے یہاں نوکری کرتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شور طلبگار تھے کچھ پیسے دینے کو رہ گئے ہیں کیا مجھے ان کے حساب کتاب کے بارے میں اطلاع نہیں ہے میں اپنے طلب کے سسلے میں نہیں آئی ہوں ان کے دکال کے ایک دو ہفتے بعد سرمت صاحب نے آ کر مجھے ایک لاکھ تمن دیا کہ جس سے اپنا خرچہ چلاؤں میں اس ایک لاکھ تمن سے کیا کر سکتی تھی میں نے کہا ہے اس فیکٹری میں کوئی کام ہی دے دیجئے کم سے کم جب میرے شور کا آپ کی فیکٹری میں انتقال ہوا ہے تو مجھے ان کی جگہ کوئی کام دے دیجئے سرمت صاحب نے کہا ابھی یہاں خود ہی کاریگر بہت ہیں کہنے لگے وہ شاپن سینٹر کھلنے دو میں ہی اس کا سب کچھ ہوں کوئی کام دلا دوں گا لیکن اب اس حاصل کے بعد جو حاجی کے ساتھ پیش آیا ہے پتہ نہیں کب وہ شاپن سینٹر کھلے گا خدا کی قسم سیکٹری میں جو کام ہو میں کروں گی صاف صفائی کا بھی کام کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں خود سرمت صاحب سے بات کرتی ہوں دیکھوں آپ کے لئے کیا کر سکتی ہوں آپ بس اپنا ایڈریس وغیرہ مجھے دے دیجئے میں خود آ جاؤں گی خدا آپ کو جزائے خیر دے خدا آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے ساسان ریٹھو گے تمہیں اس کی باتوں پر یقین ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گی تیسے پتہ وہ سچ بول رہی تھی میرا مطلب ہے شاپن سینٹر کا غیرہ اور ہاں یاد رہیں میرے بابا کسی غیر سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں وہاں کا سب کچھ ہوں ایک منت ہلو اللہ لیکم مہینی صاحبہ مہینی صاحب بول رہی ہوں نہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہاں تک کہ حاجی نے ایک ملین کا ایک چیک پی ان کی فیملی والوں کو دیا تھا مدد کے لیے جی مجھے یقین ہے میں نے خود وہ چیک سرمس صاحب کو دیا تھا اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ مہانہ کچھ رقم ان کے خرچے کے لیے ان کے گھر والوں کو دی جائے گی جی لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی سرمس صاحب سے پوچھئے تو بہتر ہوگا کوئی بات نہیں نہیں کوئی بات نہیں خدافز دیکھا میں نے کہا تو نہ ہر کسی کے بات نہیں سننی چاہیے انہیں وہ کیوں چھوٹ بولے گی اس کی بھی تو مجھے میں نہیں معلوم میں سب جانتا ہوں کہ تم بدلی جا رہی ہو سلام علیکم میڈم والیکم السلام میں سرمست ہوں کامیاب صاحب نے مجھے فون کر کے بولایا تھا ان کے ساتھ اپوائنٹ میٹ ٹھیک ہے آپ ایک مندر پروکی ہے شکریہ سرمست صاحب خوش رام دیل مجھے پیچانا آپ نے جی ہاں البتہ کافی وقت ہو گیا آپ سے ملے ہوئے جی ہاں اکثر موقعوں پر سلطانی صاحب مجھے عزت بخش دیتے مجھے افسوس ہے کہ اس بار اس انداز ملاقات ہو رہی آپ سے بہت افسوس ہے کہ میرے لیے اس کا ماننا بہت مشکل ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اب زندگی نے کسی کے ساتھ کیا وفا کیا تشریف رکھئے اکھا خسرو صاحب اسلام علیکم سرمست کیسے ہو تشریف رکھئے بہت بہت خوش آمدی سرمست صاحب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اور خسرو صاحب کی خدمت بھی عرض کر چکا ہوں میں سلطانی صاحب کی وقالت کے امور انجام دے رہا ہوں البتہ بعض مسائل وہ ہیں جن کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا ہے اور یہ حصہ مرہم کی زندگی کے بعد کا معاملہ ہے کہ غالباً اس وقت اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں تازیت عرض کرتا ہوں آپ کے کہنے کے بدلے وسیعت نامہ ہے حاجی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک وسیعت نامہ تیار کیا تھا جس کے تحت مجھ پر قانونی طور پر فرض ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اور آپ لوگوں کے بہتر ہوئی حالات کے بعد اور آپ لوگوں کے تھوڑا سا بننے کے بعد سب کے سامنے اس وسیعت نامے کو پڑھوں تو بابا جان کے وسیعت نامہ آپ کے پاس ہے کیوں کہیں اور کیوں نہیں تھی آپ کو نہیں بلکل نہیں لیکن اصل میں ہم بھی اسی کی تلاش میں تھے کہ بابا جان نے کیا کوئی وسیعت نامہ لکھا ہے یا نہیں کہ جس کے تحت ہم سمجھ سکیں کہ کیا انہوں نے اپنے آزائے بدن کو حدیعہ دینے کی اجازت دیا یا نہیں ہم میں اپنی ذمہ داری کا پتہ چل جائے کامیاب صاحب آپ اس وقت ہمارے حالات کو بلکل نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں میں سمجھ سکتا ہوں خسرو صاحب البتہ اگر حاجی صاحب نے ایسا فیصلہ کیا ہوتا تو غالباً اسے وسیعت نامے میں ذکر نہیں کریں گے چونکہ عام طور پر وسیعت نامہ تدفین کے کچھ دن کے بعد پڑھا جاتا ہے جی ایسا ہی ہے ہم بھی اسی کے تلاش میں تھے لیکن مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ بابا نے کوئی وسیعت نامہ بھی لکھا ہے مہتاب کا فون ہے مہتاب کیا ہوا ہوگا اٹھاتے کیوں نہیں شاید امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو ہاں مہتاب بیٹا بولیے اچھا امی جان کو کچھ ہو گیا ہے کیا کیا وہ ہسپیٹل میں کیا کرنے آئی تھی ٹھیک ہے خدا پیس یہ لیجی ابھی کچھ ہوا بھی نہیں مفتخور اور بھیکاری پیسہ مانگنے آگئے کیا ہوا ہے ایک بند ہے خدا کبھے ہمارے لئے کام کرتا تھا وہ بھی پارٹ ٹائم اس کی بیوی کو ہم نے کام دینے کا باعدہ کیا تھا جیسے ہی سنکہ جی کی طبیعت خراب ہے تو مہتاب بیٹی کی مہربانی اس فائدہ اٹھا تیوی ہر ممکن کوشش کی کہ کچھ پیسے اس کو مل جائے جبکہ میں حاجی کے حساب کتاب کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں ان کا پورا حساب کتاب صاف ہے ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں کرتے میں ان کے پورے حساب کتاب سے واقف ہوں اب کل کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے کیا چاہے اور کیا نہ چاہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے بہرحال اگر حاجی طلبگار یا قرصدار بھی ہوں تو وسیعت نامے میں اس کا تذکرہ ضرور ہوگا اب جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور ان کی زندگی سے قطع امید کر چکے ہیں تو پھر اگر اس وسیعت نامے کو پڑھا جائے تو اس موضوع کے بارے میں کہ انہوں نے وسیعت نامے میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا میں اس وقت قانونی اور شرعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا سب کے سامنے ہی بتاؤں گا اور وسیعت نامہ اسی وقت کھولا جائے گا جب حاجی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اب تو بابا جان جی مجھے معلوم ہے لیکن میں قانونی طور پر اس وقت تو وسیعت نامہ نہیں پڑھ سکتا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں حاجی صاحب تو ابھی زندہ ہے نا پیچارے کے ساتھ عجیب ہوا ابھی بہتر نہیں ہوئے نہیں بھئی ایسی بات کر رہے ہیں اپنے نے ہم نے جوالا کہاں ٹھیک ہوتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ جب امیر سسر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے دامات کو مبارک بات دینے چاہیے یہ تازیت فیلحال تو بس مصیبت ہی جھیل رہے ہیں ہم لوگ فیلحال کو چھوڑو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا چھوڑتے ہیں بس اتفاق سے میں نے اسی لیے دمیر ڈسٹرپ کیا ہے ارے شہطان اسی لیے میں کہوں مجھے کہاں سے یاد کر لیا چاہ بولو تو سہی میں ابھی حاجی کے وقیل کے دفتر سے آ رہا ہوں کہہ رہا تھا کہ ایک وسیعت نامہ انہوں نے لکھوا کہ اس کے پاس رکھا ہے لیکن کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اسے کھولا نہیں جا سکتا کیا واقعی سے کوئی قانون ہے ہاں ٹھیک کا ہے کیا مطلب ٹھیک کا ہے کوئی چھوڑو مجھے فیکٹری بچانا ہے تم جانتے ہو کہ کتنے ایگریمنٹ ہیں وہ بھی تو پورے کرنے ہیں دو دن اگر ایسا ہی رہا تو پھر فیکٹری بند ہو جائے گی میں نے تمہیں جو اس ملک کے ٹاپ لیول کے وکیل ہو اسی لیے فون کیا ہے کہ کوئی قانون راستہ نکالو کھول سکیں تاکہ ہم سب کوئی اس پریشانی سے نجات مل جائے ویسے قانونی طور پر ایک ہی راستہ ہے اس کا نام کیا بتا ہے کیا بتا ہے ہاں ہوشنگ کامیہ ایک نیت گھٹی آدمی کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اس سے کامیہ تمہیں یقین ہے ابھی تو اس کے آفسار ہیں ہم لوگ پہچانتے ہو بہت اچھی درہ واقعی اس کے پاس وقالت کے قانونی پیپر نہیں ہے کیا مزاق تو نہیں کر رہا تمہاری جان کی خسام اس کے قانونی پیپر دو سال پہلے کچھ غلطیوں کے ویسے باطل ہو گئے ہیں وہ قلعہ کی کامیٹی کا ممبر بھی نہیں ہے کیا بات ہے تو پھر یہ سب وسیعت نامہ وسیعت نامہ یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا نہیں اگر وسیعت نامہ پچھلے دو سال کے درمیان نہیں لکھا گیا ہو تو قانوناً وہ وقیل رہا ہے اور اس صورت میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت اس کے پاس قانونی پیپر تھے تو پھر جب تک حاجی زندہ ہے اس وسیعت نامے کو کھولنے اور پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہے نا نہیں یہ بات تم نے بلکل ٹھیک گئی اسلام علیکم مبینی صاحبہ اگر کسی نے فون کیا تو کہوں میں نہیں ہوں لیکن اگر کوئی آئے تو پھر یہاں بٹھا لیں گا آج میں بہت خوش ہوں کہ تم دونوں کے ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں با خدا میں سچ بودھا ہاں تمہاری جان کی قسم خوشی سے مرے جا رہے تھے میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے تم دونوں ساتھ میں ہو لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ آج حساب کتاب دینا پڑے گا مجھے پلیز ایسا نہ کہیں میں تو صرف سوڑا کنفیوز تھی آئی تھی نہیں میں نے مزاق کیا بیٹا پریشان نہ ہو میں جب تک یہاں ہوں حاجی کو ایک پائی کبھی مقروض نہیں رہنے دوں گا مجھے معلوم ہے کہ تم پریشان ہو لیکن یقین کرو میں ان کو قرضدار نہیں بنا ہوں گا دیکھو تو صحیح کتنا معلوم بن رہا ہے ایک ایک پائی کا حساب کر دوں گا خدا تمہیں غارق سے سرمست آپ نے ایک ہی میلین دادا کی طرف سے دیا ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک لاکھ لیا ہے مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے چونکہ تم سب کو اپنی طرح سیدھا سمجھتی ہو چونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتی لیکن زبان میں ہڈی تو ہوتی نہیں گوشت کا ایک لوت رہا ہے جدھر چاہو گھوما دو گھوم جائے گی جیسے چاہو ایسے کر دو تاکت تم کو اس وقت سبق سکھاتی آپ کا مطلب ہے جھوٹ بول لیے تو کیا میں جھوٹ بولنا ہوں تم کو لگتا ہے اتفاق سے تمہیں صرف جھوٹ بول سکتے ہو بدبخت دیکھیں ہاں یہاں ہے یہ اس کی نصید ہے خود نرگی صاحبہ نے اپنے انگلیوں سے اس پر نشان لگایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک ملین لیا ہے اور اس پر نشان لگا ہے کہ اس کے شوہر کا کوئی حساب کتاب باقی نہیں ہے اور ہم اس کے کوئی مقروض نہیں ہیں سب کچھ صاف ہو چکا ہے اور جیسے موبینی صاحبہ کہہ رہی تھی غالباً ہر ماہ کچھ رقم بھی ان کو دی جاتی تھی نہیں ایسا نہیں ہے موبینی صاحبہ شاید اس بارے میں جھوٹ بول رہی ہے نہیں ہے میں نے کوئی رقم ہوئی نہیں کی تھی دیکھو کیسے آسانی سے جھوٹ بول رہا ہے آپ بھی تو صرف دیکھے جا رہے ہیں ارے یک کھانسی وانسی یا کچھ اور اس کے گلے میں ڈال دو نا ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے اجازت نہیں یہ کچھ بھی کروں اگر آپ نہیں کر سکتے میں تو کر سکتا ہوں کچھ چیزیں حاجی کے بارے میں جانتی لیکن کچھ چیزیں نہیں جانتی وہ نہیں جانتی کہ میرے اور حاجی صاحب کے درمیان کیا گفت ہوئی اس کا بے خبر ہے میں نے نہیں کہا تھا ہر ماہ ایک لاکھ کو اس کے پاس بھیجنا ہاں نہیں کہا تھا نہیں کہا تھا ابتہ حاجی اپنی مہربانیوں کے تحت یہ کام کرنے والے تھے لیکن میں نے منع کیا تھا یعنی میں نے حاجی سے کہا کہ بجائے اس کے کہ انہیں پیسہ دیں ایک کام کرتے ہیں کہ انہیں کام دلا دیتے ہیں مچھلی کی جگہ مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح میں نے سوچا کہ کہیں دوسرے کارگر کچھ غلط نہ سوچنے لگیں ایسے نہ ان کا نقصان ہوگا نہ ان کا نقصان ہوگا خدا بھی راضی بندہ بھی راضی اتفاق سے وہ کہہ رہی تھی کہ نئے شاپنگ سنٹر میں آپ اس کو لکھنے والے ہیں اس لیے کہ مجھے اس کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس آیا میں کیا کہا برداشت نہیں کر پایا مجھے پتا نہیں کیوں آخر اتنا بڑا جھوٹ بول لیے وہ مجھ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت سیدھی ہیں بیٹھا اب تقریبا سب ہی جاننے لگے ہیں کہ حاجی صاحب کی کیا حالت ہی سو اب بہت سے لوگ ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ مدہ لے کر آئیں گے تو میں ایسے دیکھتی رہو گیا آپ کی مہربانیوں کے جاسے لیکن آپ حاجی صاحب کے قرض ورز کے بارے میں بے فکر رہیے پریشان نہ ہوئی میں آپ کے دادا جان کے حساب کتاب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں مجھے پوری اطلاع ہے میں خدا انخواستہ ان کے کسی بھی حق الناس کا حق دینے سے انکار نہیں کروں گا اس کو بھی جو تم دیکھ رہی ہو اپنی تیزی کے چکر میں اپنی پیروں پر کلھاڑی مارنا چاہتی ہے اپنا کام خود خراب کرنا چاہتی ہے اچھا تو کیا آپ اس کے مدد نہیں کر سکتے میں تو راضی ہوں بیٹا اپنے وعدہ پر قائم ہوں لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کسی سامنے جا کر ہزاروں جھوٹ بولنا شروع کر دے جو سمجھے ہو کہے شاید پیچاری کو کوئی ضرورت ہو نا ٹھیک ہے مٹا دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں اور بھی کچھ کہنا ہے جبکہ میں اس سے ناراض ہوں جبکہ اس سے میں ناراض ہوں لیکن ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں ٹھیک ہے اب تو خوش ہو نا سیلو خدا کا شکر مشکل برحال ہو گئی اب ہم بھی چلتے ہیں اٹھو نانی جان بھی نظار کر رہی ہوں گے چلو ہاں بیٹا اٹھو اٹھو اب ہمی جان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے یہاں بیٹھ کر حساب کتاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ تو کرو یہ تو سب برباد کر رہا ہے جلدی مت کرو آجی یہ مہتاب کے لیے بھی ایک الہی امتحان ہے امتحان کیسا اس نے سب کو بے وکف بنا دیا اس کا امتحان کے کیا وہ بھی تمہاری طرح ہر ایرے غیرے پر بھروسہ کرتی ہے کے نہیں پوپرجان جی آپ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا جا بیٹا کیسے ناراض کی صرف تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بات پر یقین نہ کیا کرو دھیان دو ضرور خدا حافظ خدا حافظ اس لڑکے کو ان سے حساب کتاب لینے کے لیے بھیج جائے گیا موسیقی موسیقی